بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو رہا ہے یا اس ٹائم کتنے کا ہوگا فری ہوگا اقامہ اس ٹائم کتنے کا تجدید ہو رہا ہے اور اس ٹائم کی اقامہ کی فیس کم ہوگی یا نہیں ہوگی یا مزید بڑھا دی جائے گی یا یہی رہے گی تو بھائی اس کے متعلق آپ بھائیوں کے جو سوالات آ رہے تھے میں کوشش کروں گا اس ویڈیو میں آپ بھائیوں کو بھائی ان کے جوابات دے سکو بلکل کلیر بات سے تو بھائی کہیں سے کوئی سوری آر کہیں سے کوئی ابھی تک کوئی کنفرم نیوز نہیں دی گئی ہے کہ مارچ کے بعد سے کیا بھائی اقامہ کتنے کا تجدید ہوگا نکل فالے کا پیسے لگیں گے نہیں لگیں گے اس کے متعلق ابھی تک جوازات کی طرف سے یا وزارت عمل کی طرف سے کوئی بھی کنفرم نیوز نہیں دی گئی ہے یہ میں آپ کے ساتھ پہلے ہی کلیر کرتا چاہوں لیکن ہاں اپنی آنکھوں اور اپنے کانوں سے جو میں نے ابھی بھائی اس وقت کے حالات دیکھے ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اپنی کانوں سے سنا ہے بلکل سچ ہے کوئی جھوٹک والا بات نہیں ہے کہ اس وقت نکل فالہ کتنے کا ہو رہا ہے اقامہ کتنے کا لگ رہا ہے کیا صورتحال ہے تو وہ آپ بھائیوں کو ساتھ میں اگاہ کر دیتا ہوں آپ بھائیوں کو تو سب سے پہلے بات کریں کہ جی نکل فالے کی تو نکل فالہ اس وقت ہو رہا ہے ایک میرے دوست نے کر رہا ہے یہ ابھی سولہ سو پچاس ریال اس کے غالباً لگے ہیں تو آپ اندازہ کیجئے کہ پندرہ سو ریال سے لے کر دو ہزار ریال کے درمیان اس پندرہ سو اور دو ہزار ریال کے درمیان ہی آپ کو نکل فالے کی فیس ابھی پی کرنی پڑے گی جیسا کہ پہلے نکل فالے کا پیسے لگتے تھے ابھی بھی لگ رہے ہیں یہ کنفرم بات ہے اب مارچ کے بعد سے اس کے متعلق جو بھی حکم آئے گا وہ پہلے ہی میں آپ بھائیوں کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کر دوں گا جیسے ہی کوئی کنفرم نیوز ملے گی تو رقی بات اقامے کی اقامے کی بات کریں تو سائق خاص کا اقامہ آپ بھائیوں کو پتہ ہے کافی سستے میں لگ جاتا ہے اور جو دوسرے اقامہ جاتے ہیں جن پر عامل کا مہنہ ہے یا سائق عمومی ہے یا ہارس کا ہے یا بیلڈنگ لائن کا ہے مائنوں کے حساب سے پیسے لگتے ہیں لیکن عام بھائی زیادہ تر یہی چل رکھا ہے کہ آٹھ ہزار ریال سے لے کر دس ہزار ریال کے درمیان ہی پیسے لگ رہے ہیں ایک اقامہ تجدید کرنے کے اس وقت اس وقت کی بات کروں یعنی کہ مارچ کے بعد کی تو اس ٹائم بھی میرے حساب سے بھائی یہی پیسے لگیں گے اقامہ تجدید کرنے کے لیکن آپ بھائیوں کو بینیفٹ اس وقت یہ ہوگا کہ آپ کا پاسپورٹ بھائی آپ کے پاس ہوگا آپ کسی کفیل وغیرہ کو کسی اور دوسرے تیسرے بندے کو اضافی پیسے نہیں دیں گے سیدھا اب جوازات سے جائیں گے اپنا اقامہ تجدید کروائیں گے پیسے پے کریں گے خلاص آپ کو منت لی یا جو سلانہ آپ دیتے تھے اس سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی یہ کنفرم بات ہے جب آپ کے پاس بھائی پاسپورٹ ہوگا تو آپ اپنا اقامہ بھی خود تجدید کرسکیں گے آپ اپنی چھوٹی بھی خود لگوا سکیں گے آپ اپنا کیا بولتے ہیں مائنہ وغیرہ یا نکل کفالہ وغیرہ بھی خود ہی کروا سکیں گے مارچ کے بعد سے ابھی سے بھی آپ نکل کفالے کروا سکتے ہیں کوئی کسی قسم کی مشکل نہیں ہے آپ کا گھر اگریمنٹ ختم ہو رہا ہے کمپنی کے ساتھ آپ کسی کہیں بھی اور دا سکتے ہیں لیکن ابھی بھائی آپ کو میں نے پرائیس سے اگاہ کر دیا ہے کہ جو ابھی لیٹس پرائیس آپ کو نکل کفالہ کے یا اقامات تجدیر کروانے کے کیا لگیں گے یہ کنفرم بات ہے میں نے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے جو آپ بھائیوں کے ساتھ شیئر کی ہے کسی بھی اور نیوز کے مطلق جاننا ہو تو مجھے کمیٹ کیجئے گا اپنی صدقہ خیار رکھئے گا اللہ حافظ